اسلام علیکم جی مجھے بے شمار اداروں میں ایس پیکر اور ٹرینر بلائی جاتا ہے اور ایک ایسا موضوع ہے جس پہ مجھے باتچیت کرنے کا موقع ملا اور وہ جو موضوع ہے وہ ویل بینگ ہے ورک لائف بیلنس ہے سٹریس منجمنٹ ہے منٹل ہیلتھ ہے اس پہ جو میں نے پڑھا ڈھونڈا ریسرچ کی لکھا بولا وہ سارا ایک طرف لیکن ایک اس کا ایسا شعبہ ہے جس پہ ہمیشہ میں ٹی وی پہ بھی اور اپنی ٹاکس میں بھی بواد کرتا رہا وہ موضوع یہ ہے کہ لوگ کامیابیوں کے باوجود کتکشی کیوں کر لیتے ہیں آپ کالی کا واقعہ دیکھ لیجئے ایک معروف فلمی ادھاکار جس کا تعلق انڈیا سے ہے انہوں نے کتکشی کر لی ان کا نام سوشانت سنگھ تھا سوشانت کی بے شمار موویز ہیں اور سپر اٹ موویز ہیں 34 ایرز کی ایج میں 34 سال کے عور میں ہر طرح کی کامیابی جس کو سوچا جا سکتا ہے وہ ان کو مل چکی تھی شہرت تھی نام تھا چیریٹی کا کتنا کام کر رہے تھے اور اس کے ساتھ کہہ لیجئے کتنے نئے پرپوزلز تھے نئے آئیڈیاز تھے جن پر انہوں نے ابھی کام کرنا تھا اس ساری کامیابی ہیں ایک طرف لیکن اس کے بعد انہوں نے خودکشی کی اور کہا جاتا ہے اس خودکشی کی وجہ ڈپریشن تھا جس کو یہ چھ ماہ سے زیادہ فیس کر رہے تھے ناومیدی ڈپریشن یہ جو آج میں آپ سے باتچیت کرنے لگاؤں اس لیے کرنے لگاؤں کہ دنیا میں جو ریسرچ ایویلیبل ہے یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ ینگسٹرز میں خودکشی کا رجحان زیادہ ہے اور ینگسٹرز سے مراد یہاں پر میری سترہ سال سے چونتیس سال کی عمر ہے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ سترہ سے چونتیس سال کی عمر میں امواد کی دنیا میں دوسری وجہ خودکشی ہے ریسرچ کے مطابق دنیا میں ہر سال آٹھ لاکھ افراد خودکشی کرتے ہیں ہر سولہ منٹ کے بعد ایک خودکشی ہو جاتی ہے اور سب سے زیادہ خودکشی ہیں بدھ کے روز ہوتی ہیں اہم بات یہ دیکھی گئی کہ خودکشی ہونے کی وجوہات میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ منٹل ہیلتھ ہے اور منٹل ہیلتھ میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ڈپریشن کا مریض ہونا ہے ہم سب کے سب زندگی میں کہیں نہ کہیں نہ امیدی دیکھتے ہیں لیکن وہ لوگ جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں ان کی زندگی میں عام لوگوں سے کہیں گنا زیادہ نہ امیدی پائی جاتی ہے اور یہ نہ امیدی ان کو سوسائیڈ کی طرف دے جاتی ہے پچھلے سال کی برطانیہ کی ایڈوکیشن پالیسز میں منٹل ہیلتھ کو ایس سبجیکٹ انٹیڈیوز کروایا گیا اور سکولز میں کالوجز میں اداروں میں منٹل ہیلتھ کو پڑھایا جا رہا ہے تیزی سے بدلتی دنیا اور ایڈوکیشن میں آئی ٹی کا آنا آئی ٹی کا زیادہ استعمال اس نے کہیں نہ کہیں انسانوں کو اکیلا کر دی ہے آنے والے وقتوں میں جو بڑا چیلنج انسانوں کو فیس کرنا ہے وہ تنہائی ہے اور تنہائی وہ ذہنی بیمارییں مزید بڑھاتی ہے اور سوسائیڈ کے رجحان کو بھی بڑھا دیتی ہے میری اس ویڈیو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم سب کے سب جو اس معاشرے میں موجود ہیں ہم مادی کامیابی کو کامیابی مانتے ہیں میٹریلیسٹک سکسس بہت بڑی سکسس ہے کسی کی گاڑی کتنی بڑی ہے گھر کتنا بڑا ہے کسی کی پوزیشن کسی کا عہدہ کسی نے تعلیمی کامیابی حاصل کر دی ہے لیکن ہم یہ نہیں جانتے یا ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا یہ پرموٹ میں کہہ جاتا کہ مادی کامیابی سے زیادہ بڑی کامیابی مطمئن ہونے خوش ہونے راضی ہونے اور جو مل گیا ہے اسے قبول کرنا آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ مسلم ممالک میں خودکشی کا رجعان کم ہے اور اس کی وجہ آپ جانتے ہیں امان انسان کو ناومیدی سے بچاتا ہے الحمدللہ ہم مسلمان اللہ پر جتنا یقین رکھتے ہیں جتنا ہمارا رب پر بھروسہ ہوتا ہے اس کی رحمت سے کتنی امید ہوتی ہے پھر زندگی میں ہونے والے کتنے واقعات کو ہم اللہ کی مسلحت اور اس میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو یہ جان کے سمجھ کے آگے نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی کی تکالیف کہیں نہ کہیں دفن ہو جاتی ہیں لیکن اس کے مقابلے میں وہ تمام معاشرے جہاں پر امانیات نہیں ہیں جہاں پر لائف کا کانسپٹ ٹھیک نہیں ہے جہاں پر اس کائنات کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے آپ کے کریٹر کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے کریٹر کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ تمام موضوعات زیر بحث نہ ہو یا کہہ لیجئے سوسائٹی کے حافظے میں نہ ہو وہاں پر آپ کو سوسائٹ کا رجحان زیادہ ملے گا خودکشی کے رجحان کے ممالک کی لسٹ اگر بنائیجے انڈیا اس میں کہیں شروع میں ہی آ جاتا ہے اور آپ اگین اس کی وجہ جان سکتے ہیں کہ انڈیا میں سوسائٹ اتنی زیادہ کیوں ہے دنیا میں یہ بھی ڈسکس ہوتا ہے یہ جو فلمی ستارے ہیں اور میڈیا کے لوگ ہیں بڑے کامیاب لوگ سلیبرٹیز ان میں خودکشی کا رجحان کیوں زیادہ پایا جاتا تو اس کی بہت بڑی وجہی ہے کہ ینگ ایج میں اچیو کر چکے ہوتے ہیں اور اچیو کرنے کے بعد آگے کچھ نہیں ہوتا جس کو اچیو کیا جائے انسان جب بھی مقصد بناتا ہے خواہش بناتا ہے نئے گولز بناتا ہے نئے ایڈونچرز ان کو ٹیپ کرتا ہے تو وہ لگا رہتا ہے اس کی ذہنی انرجی اس کی قلبی اور ایک جسمانی انرجی بھی اس پہ لگی رہتی ہے اور وہ نارمل رہتا ہے لیکن جب بھی وہ زندگی میں کچھ اچیو کر جاتا ہے تو اچیومنٹ کے بعد ایک ڈپریشن پیدا ہو جاتا ہے کہ سب کچھ تو کر دی ہے بڑی دنیا یہ کہتی ہے بڑے لکھے افراد کہ زندگی میں تھوڑا تھوڑا کر کے ملتا رہے وہ زیادہ اچھا ہے بنیسبت اس کے کہ ایک دم مل جائے اور آپ اس کو سنبھالنے کے قابل نہ ہو آئیے ہمارے معاشرے کے علمیہ کی بات کرنے اس معاشرے میں ذہنی بیماریوں کو بیماری مانے نہیں جاتا بڑی دنیا ایسی ہے جو اس کو ٹیبو سمجھتی ہے وہ انسٹ سمجھتی ہے کہ ہم سائیکالوجسٹ کے پاس گئے ہیں سیکیٹریس کے پاس گئے ہیں کسی کوچ کے پاس گئے ہیں ایک رجحان اچھا بھی ہے وہ یہ کہ بڑی دنیا ہمارے جو بڑے معروف سکولرز ہیں ہمارے بابیں ہیں ہمارے مرشد ہیں بڑے نام جتنے بھی ہیں قدرت کی طرف سے ان سب کے اندر ایک سائیکالوجسٹ شپا بیٹھا ہے ان کو امید دینی آتی ہے ان کو کثارسس کرنا آتا ہے ان کو اچھی مصروفیت اس کی نصیحت کرنی آتی ہے یہ جتنے بڑے نام ہیں سرفراز شاہ صاحب ہوگے عرفان الحق صاحب ہوگے پروفیسر احمد رفیق اختر ہوگے یہ سب کے سب نام میں نے دیکھا کہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں ایک سائیکالوجسٹ ہے اور ان کی بات چیت ان کی نصیحت ان کے پاس بیٹھنا لوگوں کو سکون دیتا ہے سوشاند سنگھ کی اگر آپ لائف دیکھیں اس کی کئی موویز ہیں میں ان موویز کا تذکرہ کرنا چاہوں گا سوشاند کی شاندار موویز میں ایک مووی پیکے تھی اور پیکے میں ایک بڑا شاندار ڈائیلوگ اس کے بارے میں بولا جاتا ہے سرفراز دھوکہ نہیں دے گا لیکن سرفراز نے دھوکہ دے دیا ایک مووی ایم ایس دھونی یہ انٹولڈ سٹوڑی بڑی شاندار سمجھ لیجئے موٹیویشنر مووی ہے جس کو بے شمار ایوارڈز ملے کمال کی فلم تھی ہے پھر کدار ناتھ ایک بڑی شاندار مووی تھی سونچاریا بھی بڑی ایک شاندار مووی تھی اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے چچورے اس کی میرا خیال ہے دو ہزار انیس میں آنے والی ایک شاندار مووی تھی چچورے میں اس کا جو بیٹا ہوتا ہے جو کریکٹر اس کا بنا ہوتا ہے بیٹے کا وہ سوسائٹ کی اٹیمٹ کرتا ہے بچ جاتا ہے اور پھر کس طرح سے یہ اپنے بچے کا کتھارسز کرتا ہے اس کو سمجھاتا ہے زندگی کتنی امپورٹن ہے اور نکامی آتی جاتی رہتی ہیں لیکن اب بدقسمتی دیکھئے کہ اس مووی کے کچھ ہی عرصہ کے بعد سوسانت نے خود سوسائٹ کر لی ہمارے معاشرے میں ذہنی صحت ایک بڑا سنجیدہ موضوع ہے جس کو ڈسکس کرنا چاہیے ذہنی صحت کی اویرنس پر بڑا کام ہونے کی ضرورت ہے ہمیں بے شمار سائیکولوجسٹ کی ضرورت ہے بے شمار کتھارسز کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے بے شمار ایسے بابے اور مرشدوں کی استادوں کی ضرورت ہے جو آپ کے غم کو سنے اور ہلکہ کر دیں میں آپ کو ایک بڑا پکا فارملہ بتا دوں کہ آپ کسی بھی دکھ والے کا دکھ سن لیتے ہیں اس کا دکھ ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کو کوئی سننے والا نہیں ملتا تو وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے پریشر کوکر بن جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ پریشر اس کو ناومیدی کی طرف اور پھر سوسائیڈ کی طرف لے کر جاتا ہے یہ تمام مزامین جو میں یہاں پر کوٹ کرنے لگوں سٹریس مینجمنٹ کانفرکٹ مینجمنٹ کس طرح سے ایک ورک لائف بیلنس بنتا ہے اپنی زندگی کی مشکلات پر قابو کیسے پانا ہے زندگی میں ریالیٹی کو فیس کیسے کرنا ہے غم اور تکلیف کو کیسے فیس کرنا ہے اپنے ایمان کو قائم کیسے رکھنا ہے انڈر پریشر کسی پریشر کے ساتھ کیسے جینا ہے اپنے گولز ریالیسٹک کتنے بنانے ہیں اسپریشنز کو اتنا نہیں بڑھنے دینا کہ اس کے بعد ایکسپیکٹیشن پیدا ہوں اور وہ ایکسپیکٹیشن آپ کہ جب پوری نہ ہوں تو آپ ڈپریشن کی طرف چلے جائیں اگر زندگی میں کوئی غم آتا ہے دھجکہ لگتا ہے کوئی تکلیف آتی ہے اس کو فیس کیسے کرنا ہے یہ تمام کے تمام موضوعات ہیں جو ہمیں سکول کالج ایمانیسٹری میں کہیں نہ کہیں پڑھانے چاہیے اچھا یہ آئیڈیا بھی میں بے شمار اداروں میں ایز اڈوائزر اور ایز ٹرینر دے چکا ہوں کہ ہمارے جو آفیسرز ہیں مختلف شعبوں میں مختلف اداروں میں جو سرور کر رہے ہیں میڈل ایج میں کہیں پر پینتیس اور پنتالیس کی عمر پر کہیں نہ کہیں انہیں ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی وہ تمام اسپریشنز جو انہوں نے بنائی ہوتی ہیں وہ اچیو کر چکے ہوتے ہیں اچیو کرنے کے بعد وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی کپیسٹی کی ہے ان کی کیپیبلیٹی کی ہے اور وہ اس کو دیکھے بغیر نئی خواہشیں بناتے ہیں وہ پوری نہیں کر پاتے یہ ڈپریشن انہیں مل جاتا ہے اور ڈپریشن کے بعد یہ بھی زندگی کو ختم کرنے کا سوچنے لگ پڑتے ہیں لہٰذا ہمیں منٹل ہیلتھ اور ویل بین کے سبجیکٹ کو بڑی امپورٹنس دینی چاہیے شروع سے ہی بچوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ بچے خوش رہنا سیکھیں مطمئن رہنا سیکھیں راضی رہنا سیکھیں کیونکہ جب بھی آپ مطمئن نہیں ہیں راضی نہیں ہیں سکون میں نہیں ہیں تو ساری اچیمنٹس اور ساری شہرت ساری کامیابییں کسی کام کی نہیں ہیں اگر آپ اندر سے مطمئن نہیں ہیں تو مطمئن رہنا ہمیں بچوں کو بھی سکھانا چاہیے اپنے سٹوڈنٹس کو بھی سکھانا چاہیے اور خود بھی سیکھنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی ایک شاندار زندگی ہو اور ہم اللہ کے کرم اور فضل کو محسوس کرتے ہوئے اپنی زندگی کو قدر دے سکیں سر پراہز دھوکہ دے گا مجھے دھوکہ دیا